اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے آپ کی دونوں سے ہم بلحمدللہ ٹھیک ہیں ہمارے گھر کی کنسٹرکشن جو ہے کہاں تک پہنچی ہوئی ہے آج اس کا وزٹ کروائیں گے اور آپ کی رائے ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے ہماری جو رائے ہے وہ کیا ہے ہم اپنے آج جو ہے آج کی ویڈیو میں صرف آپ سے ہم نے مشورہ لینا ہے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ہم اپنے گھر کا کچن کہاں بنائیں اور کس کس طرح جو ہے یہ ساری سیٹنگ ہو ہمارے گھر کی آئیے چلتے ہیں اور میں آپ کو اپنی رائے دب بتاتی ہوں کہ میں کہاں چاہ رہی ہوں اور کس طرح جو ہے کچن بنوانا چاہ رہی ہوں کچن جو ہے یہ عورت کی استعمال ہوتا ہے سو اس کو ہی زیادہ پتا ہوتا ہے کہ کس کس طرح جو ہے وہ بنوائے جائے آہ تو یہاں دیکھتے ہیں ہمارے مکٹریکل کتنا کتنا کام کر کے گئے میں آپ کو بتاتی ہوں آج سوری کتنا کام کر کے گئے ہیں آج یہ دیکھیں یہ دروازہ تو کل بھی وہ لگا کر گئے تھے ہماری بھی فٹنگ ہوئی بھی تھی لیکن دیواریں جو نا وہ اونچی کرنی تھی وہ اونچی کر دی ہیں اب ہمارا گھر جو ہے یہ دیکھیں گلی سے کافی زیادہ اونچا ہو چکا ہے ماشاءاللہ تو کیونکہ کنسٹرکشن ایک دفعہ ہی ہوتی ہے مٹی اور ریت ابھی جو ہے باقی ہے اور یہ دیکھیں گے ماشاءاللہ کافی زیادہ اونچا ہو چکا ہے ہماری گلی میں سب سے اونچا گھر جو ہے نا یہ ہمارا ہو چکا ہے کیونکہ گلیاں جو ہیں وہ اونچی ہو جاتی ہیں اور یہ دوار جو ہے ابھی رہتی ہے یہ آج یہ فائنل کریں گے کل آ کر مکملی یہ دروازہ جو ہے یہ ڈرائنگ روم کے باہر کھولے گا اور ایک یہ والا جو ہے دروازہ یہ کھولے گا جی واش روم کی طرف یہ واش روم اٹیچ ہوگا اس کمرے کے ساتھ بھی اور ادھر بھی اور اوپر ان کے سٹور بن جائے گا یہ تو خیر ہماری رائے ہم دونوں میاں بیوی کی شروع سے یہی تھی ابھی ہم ان کمروں کو تو بالکل ہی نہیں چھیڑ رہے کیونکہ اتنی حیثیت ابھی پیسہ ہی نہیں ہے کہ یہ توڑ کر اب نیو سیرے سے بنایا جائے آہستہ آہستہ انشاءاللہ جیسے ہمارا اللہ پاک ہمیں فرصت دے گا تو ہم انشاءاللہ بنا لیں گے ابھی ان کمروں کو نہیں چھیڑنا تو میں جو چاہ رہی ہوں شویب کو میں کہہ رہی تھی کہ ان کمروں کو ہم نے اتارنا نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دو کمرے اس سائیڈ پر میں آپ کو بتاتی ہوں کس سائیڈ پر بنانے ہیں میرا اراد ہے کہ یہ دور بھی بند ہو جائے ٹھیک ہے اور یہاں سے ایک اوپن علماری نکال لی جائے جو شیشے لگتے ہیں اس جگہ سے یہ ساری یہاں یہ دیکھیں اس جگہ سے ساری علماری یہ نکال کر نیچے تک لیں اور اوپن رکھ دیں یہ شیشے لگا دیں یہاں اور اس سائیڈ پر بھی پر دیں اور اس سائیڈ پر یہ مکمل بند ہو جائے اور دوسرا یہ والا جو ہمارا کمرہ ہے نا جس میں ہمارا ایسی لگایا ہے اس کو بھی یہاں سے اس کا دروازہ جو ہے یہ بند کر دیا جائے اس کو یہاں سے بند کر کے اور اس کا دروازہ جو ہے وہ لگایا جائے اس سائیڈ پر تو اونچہ جب کریں نا میں کہہ رہی ہوں اے رے ویرے تو ویسے ہی ڈلے ہوں ہیں تو اس سائیڈ پر اس کا دروازہ یا تو اسی دروازے کی طرح ادھر ہی رہے یا پھر اس سائیڈ پر نکل آئے لیکن یہ ہے کہ یہ ادھر ہی رہے گا جو ہماری سیٹنگ بن رہی ہے نا اور یہ جو جگہ بچی بھی ہے میں کہہ رہی ہوں یہاں سٹور اور ایک روم اور بن جائے اور ساتھ میں واش روم بن جائے سو یہ دیکھیں یہاں یہ کمرہ اور یہ جگہ اوپن رہ جائے گی اور یہ جو ہے نا سارا یہاں سے بند کر دیں گے یہ سارا ہال ٹی وی لاؤنج ہوگا اور کچن بھی میں کہہ رہی ہوں یہ دونوں دروازے جو ہیں ان کی اوپن کچن بن جائے گا دونوں دروازے بند کر دیں گے روم کے ادھر سے روم کا دروازہ نکلے گا اور ایک ہی ہال جو ہے نا وہ بنا لیں گے اندر سے جسٹ ایک شیشے کا ہوگا ایک بچوں کا ہوگا ایک ہمارا ہوگا گرمیوں میں کیونکہ ویسے بھی اس طرح کا میں چاہیے ہوتا ہے کہ ایسی ویسے بڑے میں کہہ رہی تھی ان کو نا کھلواتے نہیں یہ سارا گراج آ جائے گا بڑی گاڑی بھی ہماری جو ہے نا وہ گراج میں کھڑی ہو سکتی ہے درخت جو ہے سو یہاں جو ہے نا سیڑھی چڑے گی ایک واش روم بنے گا اور ساتھ میں یہ جو ہے یہ گراج بن جائے گا باقی اس سائٹ پر ہمارا ایک روم ہوگا ساتھ میں باتھ روم یا سٹور کی جگہ جو نا وہ چھوٹی بھی ہے اور میں نے جو ہے ناشتہ بھی تک بنایا نہیں ناشتہ تھوڑے دے تک میں نے بنایا جی ملک شیک تو صوبہ شویب بھی یہی پی کر جائیں گے اور بچے بھی یہی پی لیں گے اور تھوڑے دے تک جو ہے ان کا ناشتہ بنایا جائے گا اور حمزہ کی جو ہے آج کلاس لگی ہے تو اس کو سمجھایا جا رہا ہے چاپ ماما کے ساتھ پرومیس کرو کون کون سے اچھے کام کرنے ہیں اور اور ماما نے آپ کے ساتھ کیا بادہ کیا ہے ماما نے اپنے بیٹے کے ساتھ بادہ کیا ہے ماما اپنے بیٹے کو سائیکل لے کر دیں گی اس کی بادہ پر سیون جولائی کو میرے بیٹے کی بادہ ہے میرے بیٹے کی سائیکل آئے گی اور ماما میرے بیٹے کی الگ سے ایک علماری ہوگی اس میں کیا ہوگا کپڑے سپری ہوئے بھی ہوں گے شوز نہیں ہوں گے بیگ نیو ہوگا میرے بیٹے کا الگ کمرہ ہوگا میرا بیٹا اپنا سکول کور اور اپنے ہم برکسارا خود بیٹھ کے کرے گا جس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی اس کو کیا کرے گا ماما سکھ پیچھے گا پرانکا بیٹھ کے پڑے گا آج یہ ماما کے ساتھ پرومیس کر رہا ہے میرا بیٹا پرومیس کیسے کرتے ہیں پرومیس کرو ایسے ایسے آج میرا بیٹا میرے ساتھ پرومیس کر رہا ہے پرومیس کر رہا ہے نا آج کے بعد اپنی ماما کو تنگ نہیں کر سو حمزہ کو سمجھانے کے بعد ناشتہ وغیرہ ان کو کروایا ہے اس کے بعد میں جا رہی ہوں جی پڑھانے تو پڑھانے یہاں سے ہم نے گلہ نکالا ہوئے ہمارا آنے جانے کا جو رستہ ہے وہ یہی سے ہی ہے ادھر کا جو گیڑ ہے نا وہ ہم نے کھولا ہوئے کیونکہ ہمارے گیڑ کو تو پٹھیاں لگی پڑی ہیں اور ادھر سے جو ہے ڈرائنگ روم بھی ابھی تک اس کا دروازہ بھی اوپر نہیں کیا ہم نے پڑھا کر آئیں ہوں اور ہم آج کیا بنا رہے ہیں ہمارے گھر کا تو حال ہی نہ دیکھا کریں کہ ہماری ویڈیوز دیکھا کریں بس میں نے کر لیا تو میں یہاں بنا رہی ہوں جی رمہ یہ دیکھیں ہمارے رمہ جو ہے اور یہ ہم یہاں مسالہ بنا رہے ہیں ہمارے رمہ تیار ہو رہے ہیں اور بچے میرے جو ہے ایک کیمرامین بنی ہوئی ہے دوسری میں ساتھ ہیلپ کروا رہی ہے تیسری جو ہے وہ آٹھا گون رہی ہے سو سپائسیز وغیرہ ہم نے یہاں سارے ایڈ کر دیا دیکھیں سالیہ یہاں بیٹھ کے آٹھا گون رہی ہے توبہ کا ہماری ہے جی کیمرامین اور امہ ہانی یہ دیکھیں یہ چمچ ہیلا رہی ہے یہاں سارے مل کر جو ہے نا یہ ورک ہمارے ہو رہے ہیں اور ہمارا کھانا بن رہے ہیں کیونکہ سارے بچے میرے شروع ہو جاتے ہیں کچن میں دعا نا الگ سے وہ گروتا ہے ان کے لیے تو یہ سارا فن ہوا ہے ابھی گولین نہیں گئی سو جو ہے یہ دیکھیں بچے سارے ہمارے ساتھ ملے ہوئے اور توبہ کیمرامین بھی ہے اور سالیہ کو جانا آٹے میں نمک بھی ڈال کے دے رہی ہے یہ سارے کام ہمارے بچے جانا مل جل کر کر رہے ہیں مل جل کر کرنے میں جو ہے وہ برکت ہوتی ہے یہاں میرا تقریباً مسالہ جو ہے ریڈی ہو چکا ہے سپائسیز میں ایڈ کر رہی ہوں اور یہاں جو ہے ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگ روان مسالہ جب میرا بھون بھونہ جائے گا نا تو پھر ہم روانٹ کر دیں گے یقین کریں اتنی تنگی ہوئی ہے کبھی کبھی تو یہی ہے چار پانچ دن مشکل کے ہیں تو یہی ہی ایسے لگ رہا ہے جیسے نہیں گزر رہے کیونکہ گھر کی سیٹنگ کچھ نہیں ہے اور ساتھ میں جو ہے کنسٹرکشن وہ ہو رہی ہے ہر چیز بکری پڑی ہے روانٹ پہلے سے میرے بوائل ہو چکے تھے سو میں نے جو ہے یہاں روانٹ ڈال دی ہیں آج کیلئے اتنا ہی ملتا ہے کسی نیکسٹ ویڈیو میں میں رکھے گا دعوں میں عادت نہ رکھے گا خیال اللہ حافظ